حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریاء فرات سے ہے دریاء فرات ایک بڑا تاریخی دریاء ہے اور یہ دریاء ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے یہ وہ تاریخی نہر ہے جس کو آخری نبی علیہ السلام نے میراج کی رات دیکھا اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میراج کی رات پیاری آقا علیہ السلام کو صدرت المنتحہ لے جایا گیا وہاں چار نہریں تھیں دو ظاہر اور دو پوشیدہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو دو پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں اور جو دو نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں سبحان اللہ دریاء نیل اور دریاء فرات جو ہے یہ گویا صدرت المنتحہ سے جاری ہوتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دریاء فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جا دہرال اس دریاء فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت عبام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا اس دریاء کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے یعنی فرات کا پانی خوشک ہو جائے گا اور اس کی تہہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی عوام لڑیں گے یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے عاق علیہ السلام نے فرمایا ہر سو میں سے ننانوے آدمی جی ہاں نائنٹی نائن لوگ قتل ہو جائیں گے نائنٹی نائن پرسن لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فراد سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے وہاں ٹھہرے بھی نہیں کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا بلائیں آئیں گی یہ مال یہ سونا یہ چاندی خزانہ کارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے دفع لینا درست نہ ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجی دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے ہیں یعنی دریا فراد ناظرین بلکہ دریا فراد جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے ہم بس اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب قریب ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے